بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور آج پہلا روزہ رمضان کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹیسٹی بائٹس چینل میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی اور ویڈیو اپلوٹ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتا ہے تو سمپر سی ریسپی تھی میں نے بنایا تھا چکن قدو اور مغلائی چکن قدو کو جو ہے چکن قدو میں نے بنایا تھا اس کے لئے میں نے یہاں پر تین سے چار پیاس لیا ہے ٹماٹر لیا ہے دھنیا ہری مرچیں اور چکن لیں گے ایک کھلو قدو جو ہے وہ میں نے آدھا کھلو لیا ہے اور اس کو اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے ایک پتیلا لے لیں اس میں ایک کپ کے آس پاس جو ہے وہ کوکنگ آئل شامل کریں اب اس کو گرم ہوتے ہی آپ اس میں پیاس ٹال دیں پیاس جو ہیں وہ ہم سنہرے کریں گے یہاں تک کہ وہ اچھے سے کرنچی فلیور میں آ دیں جیسے کہ اس وقت آپ کو نظر آ دیں اب اس میں شامل کر دیں گے اڈھا کھلہسن اور ٹماٹر اب ہم نے اپنا مسالہ جو ہے اس کو بہت اچھے سے بھونیں گے تاکہ اس کا جو ایک فارم ہے وہ اس طرح سے بن جائے اب اس میں مسالے جائیں گے جو کہ نمک، سرک مرچ، ہلڈی اور گرہ مسالہ ہے اور ساتھ میں کچھ ثابت کالی مرچیں ہیں بلکل میری مم سے سپائسز ہیں کوئی اس میں ابھی ہم نے زیادہ سپائسز ٹال دیں کی ضرورتیں نہیں ہیں ویسے بھی روزہ رکھا ہوئے تو اس کے بعد اتنی سپائسی افتاری کرنا ہی نہیں چاہیے تو ہمارے گھر میں زیادہ مرچیں زیادہ نہیں کھائی جاتی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو مسالہ ماشرہ سے بھون چکا ہے اب اس میں میں یہاں پر ہری مرچیں ہی کارٹ کر ڈالی گی لیکن بعد میں میں نے ان کو نکال لیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ مرچ جو ہے سپائس وہ اس میں کہیں زیادہ تیز نہ ہو جائے اور پھر آپ نمک پر جو ہے وہ بس اپنے کارڈنگ ٹیسٹ کے ڈالیں اب اس میں چکن شامل کر دیں گے چکن کو یہاں پر ہم دھونیں گے اچھے تھے چکن میں مسالہ جو ہے اچھی سے رچنا چاہیے چکن میں مسالہ جو ہے اچھی سے رچنا چاہیے اور چکن وہ دونوں ایک جان ہو جائے جیسے کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس میں شامل کر دیں گدو یا کوئی بھی سبزی جو آپ ڈالنا جائیں مغلائی چکن میں مغلائی چکن میں ویسے جو ہے آپ پستہ اور بطام ان کو بھی ڈال سکتے ہیں کرش کر کے لیکن میں نے وہ نہیں ڈالا مسالہ جو ہے وہ میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے اب یہ دیکھیں آپ کے ماشاء اللہ سے مسالہ کتنا شاندار تیار ہوا ہے اور کدو جو ہے وہ کتے جو ہے اس میں جا کر خوبصورت سے لگ رہے ہیں بہرحال مزے کا بہت بنا تھا سالن اور سب کو بڑا پسند آیا تھا تاری کے موقع پر تو اب اس میں جو ہے وہ ایک نیمو ہم نیچوڑ دیں گے اور ایک ایک کپ جو ہے وہ میں نے اس میں پانی چھوڑ دیا تھا اور اب اس کو میں نے ہلکی آنچ پر افتاری کے ٹائم تک پکنے دیا تھا دوسری جانب تیار کر لیں گے دکوڑوں کا سامان جس میں میں نے چار پانچ جو ہیں وہ میڈین سائز کے آلو لیے ایک پیاس لیا اس میں سرک مچ نمک اور چاٹ مسالہ ڈالیں گے کونٹیٹی جو ہے وہ سب کی آدھ آدھا چمچ ہے نمک جو ہے وہ ہی چمچ ہے تو آپ اپنا دیکھیں جگہ کہ آپ کو کتنی مقدار چاہیئے اب اس پہ جو ہے ہم ہرا دنیا ڈالیں گے میرے پاس پالک نہیں ہی تھی اور ویسے بھی ہم پالک نہیں کھاتے پکوڑوں میں تو آپ اگر ڈالنا چاہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پالک کے پکوڑے بھی میں کسی دن بناؤں گے انشاءاللہ تو اب اس میں میں نے جو ہے کچھ سکر دنیا جو ہوتا ہے نا ثابت وہ اس میں شامل کیا تھوڑے سے اس کے دانے اور اس کے ساتھ ایک چمچ دہی کا استعمال کیا دہی کو ڈالنے سے جو ہے وہ میرے حساب سے یہ بڑا اچھے سے پکوڑے بنتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے اس میں بیسن شامل کر دیا ہے اور یہ ابھی اس کو ہم نے تھوڑا سا لیکوڈی کرنا ہے تو اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پانی بس آپ نے چیک کر کے ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے گا اب اس میں ہری میٹس اور ہرہ دنیا شامل کر دیں اور یہ ریڈی ہے دوتھی طرف یہاں پر میں نے سالن میں جو ہے ایک چمچ ڈالا تھا اس کا پاودر کرائی گوشت کا مسالہ جو ہے اس میں بہت زبردست فلیور ہوتا ہے تو وہ میں نے ہی چمچ ڈالا تھا آئیے پاکوڑے چلتے ہیں ٹائم بھی میرا ہو گیا تھا یہاں پر افتاری کا تو تیل گرم کر لیا تھا میں نے ہرکے آنچ پر اور اب اس میں پاکوڑے ڈال دیں گے یہ میں نے ٹیبل سپون لیا تھا آپ کو جو بھی سائز پسند ہو آپ وہ اپنا کنٹینر لے کے اس کے ساتھ جو ہے وہ تیل میٹ شامل کریں تو بہت ہی مزیدار سے کرسپی پاکوڑے تیار ہو جائیں گے آپ کے اور تیل کو اچھے سے گرم کر لیں لیکن جلانا نہیں ہے اور پھر جب وہ تیل گرم ہو جائے تو پھر آپ پاکوڑے ڈال دیں اور آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دیں پھر یہ آرام سے پھولے پھولے سے خوبصورت سے یہ دیکھیں اس طرح سے پاکوڑے جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے آپ کے تیارہ موسیقی 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 موسیقی